عوض باللہ من شیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آئی ہوب آل اف یار فائن سٹوڈنٹس اوپن یور اسلامیات بکس سٹوڈنٹس آج ہم اسلامیات کا سبق نمبر وان ریڈ کریں گے عربی حروف اور حرکات کی پہچان یہ ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ حرکات کی پہچان کی جس میں زبر زیر پیش جزم اور تنوین وغیرہ شامل تھے آج ہم کچھ مزید حرکات کی پہچان کریں گے سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کھڑا زبر کھڑا زبر حرف کے اوپر آتا ہے کھڑا زبر جس حرف کے اوپر آتا ہے اس حرف کی آواز کو دگنا لنبا کر کے پڑھتے ہیں جیسے اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا کھڑا زیر کھڑا زیر کھڑا زیر حرف کے نیچے آتا ہے کھڑا زیر جس حرف کے نیچے آئے اس حرف کی آواز کو دگنا لنبا کر کے پڑھتے ہیں اور یہ یا کی آواز دیتا ہے جیسے بازر بی ہا کھڑا زیر ہی بی ہی را پیش رو سین پہ سو لام زیر لی ہا کھڑا زیر ہی رو سو لے ہی ہا کھڑا زبر ہا زال زیر زی ہا کھڑا زیر ہی ہا زیر ہی اس کے بعد ہمارے پاس ہے اُلٹا پیش اُلٹا پیش جس حرف پر ہو وہ واو کی آواز دیتا ہے جیسے لام زبر لا ہا اُلٹا پیش ہو لا ہو این زیر نون ان نون کے اوپر جزم ہے اس کی یہاں پر نون کے اواز ساکن ہوگی نون کیونکہ ساکن ہے اس کے اوپر جزم ہے این زیر نون ان دال زبر دا ان دا ہا اُلٹا پیش ہو ان دا ہو را زبر را سین پیش واو سو واو کے اوپر جزم واو جو ہے وہ ساکن ہے لام پیش واو لو ہا اُلٹا پیش ہو رسول ہو سٹوڈینٹس نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا ادغام ادغام کا مطلب ہوتا ہے دو حرفوں کو اپس میں ایک کرنا دو حروف کو ملانا اور ایک کرنا ادغام میں پہلا حرف ساکن نینکہ ہم نے دو حروف کو اس میں ملانا ہے تو اس میں سے پہلا حرف ساکن جبکہ دوسرا حرف حرکت والا وہ بھی شد کی علامت کے ساتھ ہوتا ہے ایک تو اس کے پر حرکت ہوگی زبر اور دوسرے نمبر پر اس میں زبر بھی ہو سکتی ہے زیر بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے نمبر پر شد کی علامت کے ساتھ ہوگا وہ حرف ساکن حرف کی آواز ادا نہیں کی جاتی جیسے مین زبر لام مل لام زبر علی فلا مل لام کاف پیش را کر را زبر با رب بازیری بی کر رب بی آئین زبر آ با زبر تا بت زبر تا آ بت نیکسٹ ہمارے پاس ہے نون ان کو میم سے بدلنا جب ساکن نون کے بعد حرکت والی بے آئے جب ساکن نون کے بعد حرکت والی بے آئے تو نون کی آواز میم میں تبدیل ہو جاتی ہے چھوٹا سا میم بھی نون کے اوپر آتا ہے جیسے میم زیر نم با زیر یا بی میم بی نون زیر نی میم زبر آئن با دال زیر یا دی میم با دی سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے لیکچر کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس لیسن کی ایکسرسائز کو ریڈ کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ